بسم اللہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا ٹینڈر ہو چکے یہ دیکھیں زبردست اور نرم اور آرام سے ٹوٹنے والا یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خریر سے ہوں گے دوستو آج آپ کے لئے بہت ہی زبردست بہت ہی کمال بہت ہی مزہ ریسپی ہے تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ ایسی زبردست ایک ریسپی شیئر کرنے جا رہا ہوں جو بہت ہی آسان ریسپی ہے اور اتنی لا جواب اور مزدر بنتی ہے کہ آپ نے شاید ہی یہ ریسپی پہلے ٹرائی کی ہو تو یہ ریسپی میں آنے کے لئے آپ نے گوشت کے بڑے بڑے پیسز لے لینا ہے چورس ٹائپ ٹھیک ہے یہ میں نے کچھ کٹے ہیں پیسز تو ویڈیو جو میں میں ریکارڈ نہیں کر سکا تو یہ دو پیسز ہے میرے پاس موجود ہے یہ چھوٹے پیسز آپ نے اس سے بڑے پیسز لینے ہے اور میں آپ بتاتا ہوں کہ آپ نے ان کی کٹنگ کس طرح کرنی ہے تو آپ نے ان کو کٹلے ٹائپ کاٹنا ہے اس طرح کوشش کریں جتنے آپ بریک کاٹ سکتے ہیں اتنے بریک کاٹ لیں اس طرح یہ کٹلے آپ نے کاٹنا ہے اور یہ دیکھیں جس طرح میں نے پہلے بھی کاٹے ہوئے ہیں اس طرح بڑے بڑے جتنے بھی بڑے آپ کاٹ سکتے ہیں تو ان کو آپ کاٹ لیں ٹھیک ہے تو اس طرح اس کو مزید اور بریک کر لیں گے دیان سے آپ نے کرنا ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں کتنا بڑا ماشالہ ہو گیا ہے اس طرح اس شیپ میں آپ نے کٹنگ کرنی ہے بریک جتنے بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کر لیں اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کسی سے کروا لیں اس انداز سے آپ کٹرے کاٹ لیں یہ ریسپی اتنی مزدار بندی ہے کہ آپ یہ کھانے کے بعد تکے اور چپلی کباب سادے کباب گولا کباب سب کچھ آپ بول جائیں گے تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو یہاں پر لائک کر دیں امریکشن کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ سرکا لے لیا ہے قریبا ایک بڑا چمچ ہے اس کو اوپر ڈال دیں گے اور یہ میرے پاس ادرک لسن اور ہریمیج کا پیشن تقریبا ہے دو بڑے چمچ گوشت جو ہے تقریبا ہے دو کیجی کے قریب ہے اور یہاں پہ مسالہ جاتا ہے میرے پاس یہاں پہ ایک بڑا چمچ ہے سکھا دنیا پوٹر ہے ایک بڑا چمچ ہے سرکمچ پوٹر ہے اور ادھا چمچ جو ہے یہ گرم مسالہ پوٹر ہے ایک ٹیبل سپون نمک ہے بڑا چمچ ایک ہے یہاں پہ میرے پاس تکہ مسالہ ہے اور یہ اچار گوش مسالہ ہے ایک چمچ ایک چمچ کالی ویچ پوٹر ہے کٹیو میرچ ایک بڑا چمچ ہے اور یہ کچری ہے ایک بڑا چمچ ٹھیک ہے یہ گوشت گلانے کے لیے ہوتی ہے تو یہ لازمی ڈال لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکرپ کر سکتے ہیں لیکن پھر گوشت گلنے میں ٹائم لگے گا آپ کا تو یہ ڈال لیں گے اس کی جہاں پہ آپ نیمو گاہ ڈال سکتے ہیں اور یہ دہی ہے میرے پاس تقریباً دو سو گرام یہ ڈال لیں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے ہاں کمیر سے کر لیں یا چمچ کمیر سے کر لیں تو کلنو کو بہتر کرنے کے لیے میں نے تھوڑا سا زردہ رنگ لیا ہے اور اس کو سرکے میں میں نے تھوڑا سا گول لیا ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں کلر اچھا ہو جائے گا اس سے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا خوبصورت اور پیارا کلر آ جکے اچھی طرح مکس کر دیا اس کو تو اب اس کو ہم نے رکھنا ہے ریسٹ لینی ہے فل نائٹ کے لیے یا کم از کم آپ نے چھ سے آٹھ کنڈین کو اس کو ریسٹ لینی ہے تب جا کے یہ گوٹیاں گلیں گی اور پھر آپ آپ بتائیں گے کہ کس طرح ان کو ہم نے کک کرنا ہے کس طرح پکانا ہے تو دوستو میرینیشن کے بعد اب وقت آتا ہے ان کو فرائی کرنے کا اور فرائی کرنے کے لیے میں نے یہ ایک فرائنگ پین لیا ہے اور اس پر تھوڑا سا میں گی ڈالوں گا چربی بھی ڈال سکتے ہیں آپ اور تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے تو اب آرام سے یہ پیسیز اوپر تزہیم بھی سمیل گا ان کو اوپر سے کچھ ٹائم کیلئے ڈک دیں گے بسم اللہ تو اب ان کی سائٹ چین کریں گے بسم اللہ دوبارہ ڈک دیں گے اور یہ دیکھیں ماشرہ تقریباً دس کی میٹ میں تیار ہو چکی ہیں اب ان کو اتار لیں گے بسم اللہ بسم اللہ آپ بنا کھائیں انشاءاللہ آپ کہیں کہ کوئی چیز تیار ہوئی ہے اور یہ دیکھیں ماشرہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ